بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ناظرین جب بات کی جائے خبر کی تو آج کل سب سے بڑی خبر ہے پینما لیگز کے حوالے سے جس کے بارے میں تمام آپوزیشنز رماتے ہیں اپنا اپنا نکتہ اٹھا رہی ہیں اپنی اپنی آواز اٹھا رہی ہیں اور یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ پینما لیگز کی صاف شفاف انکوائری کی جائے لیکن جب پینما لیگز کا مسئلہ پینما لیگز ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھیجا جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کی طرف سے جواب آتا ہے اور اس جواب میں کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ڈومین نہیں یعنی الیکشن کمیشن اس معاملے کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا تو اگر ڈومین الیکشن کمیشن کی نہیں تو کس ادارے کی اور اگر جس ادارے کی ڈومین ہے بھی کیا وہ ادارہ کام کرنے کو تیار ہوگا بھی یا نہیں ہوگا ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ تمام اداروں نے اس مسئلے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا ہے چاہے وہ نیب ہو سٹیٹ بینڈ کو پاکستان ہو ایف بی آر ہو یا تمام لوگ اس کے اوپر بات کرنے سے ایک گریزہ تھے اور یہی کہا جا رہا تھا کہ ڈومین نہیں ہے اب ڈومین کی بات بھی کر لیں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن کو اس کے حوالے سے کرنا کیا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ کراچی سے موجود ہیں آمیر زیاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں سینئر آنلسٹ ہیں بہت شکریہ آمیر زیاد صاحب اپنے ہمیں جوئن کیا کیا ساتھ تشریف فرما ہے زفر حلالی صاحب فومر ڈپلومیٹ ہیں اور سات سینئر آنلسٹ ہیں بہت شکریہ زفر حلالی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا حلالی صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی پینما لیکس کے مسئلے پر وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈومین نہیں ہے ای سی پی کا اگر ای سی پی کا ڈومین نہیں ہے تو کس ادارے کا ڈومین ہے یہ بتا دیں اور ای سی پی کا ڈومین کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتا سکوں کس کا ڈومین ہے مگر جیسے آپ نے خود کہا ہے لگتا ہے کسی کا ڈومین نہیں ہے یہ پوسپونمنٹ بھی دیکھئے ای سی بی نے کیا ہے دو نویمبر تک آٹھ مینے کے بعد پھر پوسپونمنٹ ایک اور آگئی ہے ایک ایک فیکٹر ہوتا ہے ایسے لٹیگیشن میں یا ایسے کانٹروفرسیز میں it is called the shame factor یہ when does the shame factor kick in کہ جب آپ فیصلہ نہیں چاہتے ہیں اور آپ پوسپون کرتے جاتے ہیں لگتا ہے ادھر یہ ہے کہ the shame it is not a shame factor it's a shamelessness تو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جو لوگ دو اور تین دن میں غیب ہوتے ہیں فیصلے کر کے استیفہ دے کے دوسرے ملکوں کے presidents and prime ministers چلے جاتے ہیں ایدھر تو چھے آٹھ مہینے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا تو i really don't know i wish i could i wish i could enlighten you اچھا امیرزیہ صاحب اگر domain ای سی پی کا نہیں ہے تو ای سی پی کمس کمس چیز کو تو probe کر سکتا ہے نا کہ جتنے اساسے declare کیے گئے ہیں election commission اور پاکستان کو دیے گئے ہیں ان اساسوں میں چیک کرے کہ کیا وہ اساسے جو declare نہیں کیے گئے وہ نواز شریف صاحب کے اپنے ہیں یا نہیں اور probe کرنے میں کیا جاتا ہے probe کرنے دیجے آگے دودھ کا دودھ پانی کا پانی خود نکال آئے گا وزیراعظم صاحب جیسے بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر probe کو روکنے کی بلوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہونا تو ایسے ہی کچھ چاہیے کہ کمس کم یہاں تو شروع ہو میں حلالی صاحب کی بات کو ذرا سا آگے بڑھوں گا دیکھیں مسئلہ کیا ہے اس سسٹم کا کہ اس میں کوئی inherent check and balances نہیں ہے کوئی auto correct system نہیں ہے ہمارے نظام میں یہ جو پارلیمانی democracy ہماری ہیں چل رہی ہے یہاں پر جو leader of the house ہے وہ ایک mini dictator کی صورت میں اُبھر کر سامنے آ گیا ہے اس پہ کوئی check نہیں ہے پہلے ایک ہوتا تھا کہ یہ president کا check ہوتا تھا یا آپ کی party کے اندر سے آپ کی accountability ہو سکتی تھی وہ بھی اب نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے floor crossing کا آپ کے پاس وہ ہے FIA نہیں کر سکتی نیب نہیں کر سکتی عدلیہ نہیں کر سکتی ای سی پی اچھا دوسری بات ایک تو ادارے خود کرنا نہیں چاہتے ظاہر ہے کہ chief executive کے خلاف کون کرے گا تحقیقات پھر دوسری باتی کہ حکومت جو ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی پوری دولت کے ساتھ اختیارات کے ساتھ وہ چاہتی ہے کہ ہر وہ راستہ اس کو بند کر دیا جائے جہاں سے اس کو خچا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کسی بھی قسم کی تحقیقات ہو سکتی ہیں تو میرے خال میں جو اس ملک کو political reforms کی ضرورت ہے اور جس کی عمران خان بھی بات کرتے ہیں طاہر اور قاضری بھی کرتے ہیں people's party بھی کرتی ہے اور PMLN میں بھی شامل کو شریف لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں اس بات کو ان کو بھی احساس ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کو reform لے کر آئیں اسلاحات لے کر آئیں آپ وزیر آزم سے لے کر ہر cabinet member تک اس کو accountability کے لیے کہیں نہ کہیں جواب دے ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب کے اگر ایک بڑا آدمی کوئی خطا کرے تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو کوئی ادھارہ جو ہے اس کو اس کو تحقیقات نہ کر سکتا ہو تو میرے خال میں بہت بڑا flaw ہے اور جتنا جلد یہ source of instability دور ہو جائے اس ملک سے اتنا ہی اچھا ہے تاکہ ہم ترکتی کے لیے اور economy پہ concentrate کر سکیں دیکھیں انیکہ ایک اور چیز ہے اگر ماف کریے آپ کو میں تھوڑا سا انٹرپ کروں ایک اور چیز ہے بات اصل یہ ہے کہ اگر بھی فیصلہ ہو جائے کہ ایک ادھارہ ہے جو دیکھ سکتا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب you are the head of the administration a head of government executive power آپ کے پاس ہے تو مجھے آپ بتائیں کبھی ایک fair inquiry ہو سکتی ہے ہم I mean unless you give it to the supreme court بھئی کیسے ہو سکتا ہے بھئی ویسے یہ کہنا کہ supreme court کرے گا x کرے گا y کرے گا question is جو آدمی investigating officer ہے 99% وہ ہوگا under the direct executive control of the government تو یہ کیسے ہو سکتا ہے without the man stepping aside لیکن ہمارے ادھارے بھی تو ہیں نا حلالی صاحب جسرا ناب ہے اس کو autonomy تو دی گئی ہے قانون میں لیکن autonomy exercise کرنے سے خطرات ہے چاہے تو قانونی طور پر ناب بھی کچھ کر سکتا ہے باقی autonomous ادھارے بھی ہیں لیکن کچھ کیا نہیں چاہ رہا ان ادھاروں کی طرف سے بھی اگر وہ ادھاروں کی بات کر رہے ہیں آپ جن کے سربراہ direct وزیراعظم صاحب ہیں تو انہی داروں کا کیا جن کے سربراہ direct وزیراعظم صاحب نہیں ہے وہیسے تو چلیے تو یہ تو سوچیں کہ ناب کا chairman appoint کیسے ہوتا ہے ناب کا chairman is no doubt independent مگر وہ appoint ہوتا ہے with the consent of the prime minister and the leader of the opposition اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں وہ اتنے defective ہیں ان کے judgment کہ وہ ایسے آدمی کو appoint کریں گے کہ ان کے خلاف investigation کرے کبھی نہیں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ثبوت everyday اس کی ثبوت آپ کو مل رہا ہے اچھا امرزیہ صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی ایک بات کہ وزیراعظم صاحب نے election commission کے جو جواب مانگا اس جواب جو آیا وہ جواب ہی تھا یا حکم نامہ تھا کیا election commission کو intimidate تو نہیں کیا جا رہا کیا آپ اس مسئلے میں ٹانگ نہ آڑائی ہے دیکھیں دونوں چیزیں ایک تو وہی انہوں نے جو باتیں پہلے بھی گئی تھی کہ لا تعلقی کا انہوں نے پہلے اظہار کیا کہ جو کچھ offshore جائداد ہے اس ان کا کوئی تعلق نہیں اچھا اب یہ سب کو بتائے کہ یہ تمام جائداد جو تھی وہ mid 90's میں early 90's میں یہ جمع کی گئی تھی چاہے وہ میفر کے flats ہوں چاہے companies جب establish کی گئی تھی اس وقت ان کے جو بچے تھے وہ چھوٹے تھے اور یہ بالکل ایک opposition کا عمران خان صاحب کا اور ان کے دیگر ساتھیوں کا جائز سوال ہے کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ source of income کہاں سے آئی آپ کہتے ہیں جی سعودیہ کی مل بیچی تو سعودیہ کی مل کے پیسے کہاں سے آئے money trail آپ کو establish کرنا پڑے گا آپ کل تک اچھے ان کے اپنے خاندان کے لوگوں میں اب یہ میں بار بار سب کو بتائیں یہ بات کے conflicting statements دے رہے ایک بھائی جو ہے ان کا ایک بیٹا ہے کچھ اور کہتا ہے بیٹی صاحبہ کچھ اور فرماتی ہے والد کچھ اور کہتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی fishy ہے بہت ہی زیادہ tainted ہے اور جب تک آپ اس چیزوں کو دور نہیں کریں گے دیکھیں سب سے بڑا جو بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو جو chief executive یعنی کے وزیر آزم ہے اس کو above board ہونا چاہیے اب ہر چیز میں اگر اس کے بارے میں یہ شک و شبہات ہوں کہ جناب ملکی معیشت بے شک نیچے جائے لیکن ان کے کاروبار ما شاء اللہ چمکتے دمکتے رہیں گے پھلتے پھولتے رہیں گے تو لوگ سوالیاں نشان اٹھائیں گے وہ کہیں گے جی آپ کی باہر کی steel mil چلتی ہے پاکستان کی نہیں چلتی آج کی اخبارات میں ہے کہ جناب لاہور ہائے کورٹ نے اس بات پہ ان کو بار کیا پابندی لگائی کہ اپنی شگر میلز کو دوسری لوکیشن پہ نہ منتقل کریں جو کہ وہ اگزیکٹیو آرڈر کی دہت کرنا چاہتے تھے مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ان کو ایسپینڈ کر سکیں بڑھا سکیں جب یہ حالات ہوں کہ آپ اپنے پلٹیکل کلاوڈ کو اپنے کاروبار کو اُسر دینے کیلئے استعمال کر رہے ہوں تو معاف کیجے گا پھر تو بہت ہی مطلب ہے خطرناک صورت ہے حالی جی اچھا ٹھیک ہے مان لیا کہ وہ تمام چیزیں غلط کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے اگر وہ نواز شریف صاحب کے مطابق حلالی صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا احتساب کرنے کے لئے سامنے ہوں قوم سے انہوں نے خطاب کیا خطاب میں بھی ائی کا کہ میرے سے احتساب شروع کیا جائے تو جب احتساب شروع کرنے کی باری آتی ہے جب ان کی سٹیٹمنٹ کو عملی جامع پہنانے کی باری آتی ہے تو پھر جواب دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا تو ڈومین ہی نہیں ہے آپ کے تو دائرہ کار میں نہیں ہے آپ کے دائرہ کار سے باہر ہے یعنی جب پریکٹیکل کام کرنے کی بات آتی ہے تو پھر پریکٹیکل کام نہیں کرنے دیا جاتا تو پھر وک تو وک والی بات ہو نا بلکل صحیح اور میں آپ کو بتا دوں آپ کو میں ابھی بتا دوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو چار دن میں اور ایویڈنس آئے گا کہ شگر پرائسنگ کی جو سکینڈل ہے یہ جو سکینڈل ہے جو ہونے والا ہے یہ آپ پھر دیکھیں گے دیکھیں بات اصل یہ ہے ویسے ایک میں ایک پوائنٹ آپ کو نالیج میں لانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے بھی میں نے سنا ہے مگر سنا ہے کہ اس نے بھی یہ ابجیکشن دالا ہے کہ ای سی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ جوریسڈکشن نہیں ہے اس کا بھی کیس سننے کے لیے جو گورنٹ نے اس کے خلاف فائل کیا ہے ایڈریلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ کس قسم کا قانون ہے کہ وہ جاتے ہیں اس ادارے کے پاس جس کے پاس وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں رائٹ نہیں ہے ٹرائل کرنے کے لیے اور وہ ادارہ انسٹیڈ آف سینگ ہاں ہے کہ نہیں وہ ڈیڑھ میں ایک مہینے کے لیے پوسپون کر دیتے ہیں یا تین ہفتے کے لیے پوسپون کر دیتے ہیں تو مجھے ٹوٹل کنفیوژن کہ کب پتا چلے گا ٹھیک ہے کب پتا چلے گا اچھا آمیر سیہ صاحب اگر ای سی پی کے پاس ڈومین نہیں ہے چلیے مان لیا پانیما لیگز کو ان ایس سیلپ جو ہے وہ نہیں کر سکتا انویسٹیگیٹ سچے جو تمام جو ایسٹس ہیں وہ ڈیکلیئر کیے ہیں یا نہیں سچائی سے کیے ہیں یا پھر غلط ایسٹ ڈیکلیئر کیے ہیں اتنا تو ای سی پی کا ڈومین ہے نا آمیر صاحب جی بلکل اتنا تو ہے مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں بقدر اشکی بلبل کشتوں کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو آئین کی بیقل میں باسٹھ تریسٹھ ہے ایک سٹھ باسٹھ جو بھی یہ ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں سادق اور امین ہے یا نہیں ہے اس کو ذرا سا آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا ہی بان کہ جی ٹیکسپیئر ہے نہیں ہے آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ وہ سادق اور امین ہے اس کے کوئی ٹینجیبل یارڈ سٹک ہونی چاہیے وہ یارڈ سٹک کیا ہے ٹیکسپیئر ہے اس نے کیا جناب کوئی لون تو نہیں کھا گیا اس نے کوئی غلط جائداد تو نہیں بنا لی سارے ٹینجیبل چیزیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر آپ بازانی چیک کر سکتے کہ یہ آدمی ماندار ہے یا نہیں ہے اس قابل ہے کہ ملک کی نمائندگی کر سکے پارلیمنٹ میں جا سکے وزارت کا عوضہ رکھ سکے وزیراعظم بن سکے یا نہیں بن سکے تو ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے فلوڈ ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پارلیمنٹ میں جتنے لوگ بیٹھی ہم میں سے کتنے ٹیکس پیئر ہیں کتنا ٹیکس دیتے ہیں وہ میرے خال میں جو ایک کوپریٹ ادارے میں آدمی ملازمت کرتا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور ایک کراچی کے چھوٹے سے پارلیمنٹ میں رہتا ہوگا یہ لوگ جن کی بہت بڑی بڑی جائزادیں ہیں اور ان کے پاس گاڑیوں کے فریٹس ہیں ان کے چیک کی ان کے ٹیکس کی آپ نکلوانے گوشوارے بشمول نواز شریف صاحب کے شہبال شریف صاحب کے ان کے خاندان والوں کے دے پے پینٹس اور اگر آپ صرف یہ موپھلی کے برابر دیں گے تو لوگ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہیں لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ سسٹم میں رہتے ہوئے آپ ان کا اتحساب نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی نہ ادارہ ہے نہ کچھ طرح کا قانون ہے آمیر صاحب ان کی طرف بھی تینکیو تو مچ ڈاکٹس صاحبہ آپ نے ہمیں جوئنگ کیا یہ وزیر اعظم صاحب کا جواب دینا کہ جی ای سی پی کے دائرہ کار میں نہیں ہے تو وہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر ایف بی آر نے کہہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے ایف آئی اے نے کہہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے نیب نے کہہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے سٹیٹ بینک کو پاکستان کہتا ہے ہم نہیں اس کے بارےこん کچھ کر سکتے تو کر کون سکتے کیا پینما لیگز کے لیے انڈیپینڈنٹ دارہ بنانا پڑے گا ہے اب جو حیران کن بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے کاغذ جمع کروائے تھے ان کے اندر انہوں نے مریم صفدر کو اپنا ڈیپینڈنٹ شوک کیا رہا ہے یعنی وہ ان کے کفالت میں ہے کل ان کے وکیل صاحب نے کاغذ میں یہ جمع کروایا کہ یہ تو الیکشن کمیشن کی جوریسٹکشن نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر جوریسٹکشن بھی ہو تو یہ کیس جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کیونکہ یہ ساری کیس جو ہے اس بنیاد پہ ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ نواز شریف کی دیپینڈنٹ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے کاغذات جو جمع کروائے باقاعدہ یعنی الیکشن کمیشن سے میں نے وہ دسہ ویزات نکلوائے ہیں ان سے باقاعدہ ویریفائی ہوئے ہیں سیشن جج نے اس پہ ویریفائی کر کے دیا ہوئے جس کے اندر مریم نواز تلکل دیپینڈنٹ شو کی گئی ہے نواز شریف صاحب نے اپنے دو دیپینڈنٹ شو کی ایک اپنی بیگم اور ایک اپنی بیٹی اور مریم صفتر کا نام کا اس میں ذکر ہے اور اس کی پراپٹی کا ذکر ہے کہ ان کے ان کے حوالے اتنی زمین اب کل تلکل ہی ایک انہوں نے رویہ تبدیل کیا ہے جس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ there is something happening which we do not know مجھے تو خوافی خدشہ پڑ گیا ہے کہ یہ کوئی ایسی ہیرہ پیری نہ کرنے لگے ہوں کیونکہ اگر چھے مہینے تو انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا آپ کے سامنے کئی دفعہ کئی پروگرامز میں آکے میں نے یہ سوال اٹھایا کہ بھئی کیا ہے مریم نواز کہ بار بار جب یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے پنامہ لیٹس میں تو میں کہتی تھی کہ مریم نواز کا نام ہے اور مریم نواز اس بات کو چیلنج نہیں کیا اب اچانک کل سے ان کا بھیکل وطیرہ تبدیل ہوا ہے اور اس سب کہنا شروع ہو گئے ہیں سب کے سامنے وہ ایک ہی جو بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مریم نواز تو انڈیپنڈنٹ ہے جی وہ تو اپنے میاں کے ساتھ رہتی ہیں جی وہ تو اپنا انکم ٹیکس کو پی کرتی ہیں وہ تو بلکل انڈیپنڈنٹ ہے آجا ڈاکٹ صاحبہ یہاں یہاں جس ٹو میک شو جو دستاویزات آپ نے پہلے نکلوایا تھے اس کے اندر کلیرلی مریم نواز صاحبہ ڈیپنڈنٹ ٹھہرائی گئی تھی نواز شریف صاحب کے جی بلکل بلکل میں نے دکھایا اب جو کل انہوں نے جمع کروایا اس کے اندر مریم نواز صاحبہ کو انڈیپنڈنٹ ڈیکلیئر کی ہے جی کل انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ کیس کی بنیاد اس لیے نہیں بنتی کہ اس کیس کے اندر اس کا بیس ہے کہ جو مریم نواز ان کی ڈیپنڈنٹ جبکہ مریم نواز ان کی ڈیپنڈنٹ جی نہیں وہ تو بلکل انڈیپنڈنٹ ہے یعنی چھ یہ چار مہینے اس چیز کو باقاعدہ لٹکایا گیا اور پھر مزید وہاں جو زیادہ دکھ بھری داستان یہ ہے کہ جو ان کا وقیل ہے اس نے فرمایا کہ میں تو پندرہ دن مطلب جب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھی آپ جلدی تاریخ پہ اور حمد خان صاحب نے کہا کہ آپ سترہ تک دے دیجئے ایک ہمیں کے اندر اندر ٹھیک ہے انہوں نے آگے کہا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کی ہمارے شکریہ اسی طریقے سے اگر آپ پہلے کچھ اور بعد میں کچھ بولیں اور پھر یہ کہا جائے کہ الیکشن کمیشن کا ڈومین نہیں ہے تو پھر ڈومین ہے کس کا ہمیں جواب دے دیا جائے کہ آخر کون اس چیز کو پروب کرے گا اگر کوئی ادارہ اس چیز کو پروب نہیں کر سکتا تو کیا اسی طریقے سے سسٹم چلتا رہے گا یہی سوال ہے بیسک جس کے بارے میں اب بات کرنا ہوگی کہ پینما پروب چل پائے گا یا اس کو اسی طریقے سے بلوک کیا جاتا رہے گا دوسرے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک اہم اجلاس کے حوالے سے وہ اہم اجلاس ہوا اور اس اہم اجلاس میں ملکی سیکیورٹی قومی سلامتی کے حوالے سے ایک بار پھر عظم کا ارادہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی ڈیویزن نہیں ہوگی ہم چلتے ہیں آمیر زیاد صاحب کی طرف آمیر زیاد صاحب اگر ڈیویزن کی بات کی جائے یا قومی سلامتی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے تو کچھ ڈیویزن نظر آتی ہے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اور کچھ ڈیویزن نظر آتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر آمیر صاحب بار بار میٹنگ ہوتی ہے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عظم کا اعادہ کیا گیا لیکن یہ عظم آن گراؤنڈ بھی تو نظر آئے جب پریکٹیکل ہی اس کو دکھانا ہوتا ہے آپ نے بالکل درست کہا کہ جہاں تک یہ ہے نا کہ لپ سروس دینے کا تعلق ہے اور زبانی جمع خرچ کی بات ہے تو اس میں حکومت بہت آگے ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان یہ جو ٹریجڈی ہوئی تھی پشاور سکول میں اور آرمی پبلک سکول پشاور میں اس کے بعد بنا اور اس کے جو مورک تھے وہ پاکستان آرم فورسز تھیں جنرل راہیل شریف صاحب نے پرسنلی تمام سیاسی قوتوں کو جمع کروایا ایک کنسنسس بیس نکاتی ایجنڈا بنا اچھا اس ایجنڈے میں دو چیزوں پہ فوراً عمل ہو گیا یعنی کہ ڈیت پینلٹی پہ جو موروٹوریم لگاوا تھے اس کو اٹھا دیا گیا اور دوسرے ملٹری کورٹز بنی اس کے علاوہ جو باقی اٹھارہ انیس جو اٹھارہ نکات تھے اس میں بیشتر وہ تھے جس پر فیڈل گورنمنٹ اور پرونچل گورنمنٹ کو کام کرنا تھا اس میں پولس ریفارم سے فیڈیشل ریفارم سے نیکٹا کو فال بنانا تھا اس میں جو آپ کے مدارس ہیں اس کے سلیبز کو موڈنائز کرنا تھا کیرکولم کو دیکھنا تھا تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ سویل حکومتوں کا کام تھا جس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور اس معاملے کو کئی مرتبہ پسے پردہ آرمی چیف نے اور دیگر لوگوں نے ہر میٹنگ میں اٹھایا اور پھر وہ کہتے کہ تنگ آ کر پھر دو مرتبہ پبلک سٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ جناب فیلڈ گارمنٹ جو ہے آدمی چیف صاحب کی طرف سے آئی اور آئیس پیار کی جانب سے آئی کہ یہ جو ہے بہت ہی پور ایمپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اس کی پوری میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داری ہے اور ہم سب کو بتائیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ نواز شریف صاحب پر ہے اور وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس وہ ویجن نہیں ہے ان کی سب کو بتائیں کہ جی پنجاب میں پنشل ایکشن پلان میں باقائزہ لکھا ہوا ہے کہ پنجاب میں جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں اس کے خلاف کاروائی ہوگی یہ حکومت مسلسل ریزسٹ کر رہی ہے پرونشل گارمنٹ کے وہاں پر کاروائی نہ ہو اچھا وہاں پر کس نے روکا ہے باقائدہ یہ اپنے ووڈ بینک کو بچانے کے لیے سمجھوتا ہے کیا ہوئے لوگوں نے صحیح حلالی صاحب اس میٹنگ میں ہوتے ہیں ساگدار صاحب وزیر داخلہ چودری رسار صاحب وزیر آزم صاحب چیف آف آمی سٹاف لیکن سی ایم پنجاب بھی ہوتے ہیں نہ تو سی ایم گے پی کے نظر آتے ہیں نہ سی ایم سند نہ سی ایم بلوچستان سی ایم پنجاب کا پھر کیا کام ہے کیا صرف اس لیے کہ ایک خاندان سے بلونگ کرتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں یا پھر باقی سوموں کی سے نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ صرف سی ایم پنجاب صاحب شہباز شریف صاحب آگے آگے اس طرح کی میٹنگز میں ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں سی ایم پنجاب اور پرائیم منسٹر میں کوئی فرق نہیں ہے ان کے ڈیزگنیشنز مختلف ہیں مگر ان کی رسپانسیبیلٹی جوائنٹ ہے پورے پاکستان کے لیے فرنکلی نوٹ اونلی پنجاب تو کہنی کی بات صرف یہ ہے کہ دیر ایز نو ڈیفرنس آپ کہتے ہیں ان میں فرق کیا ہے دیر ایز نو ڈیفرنس فیکٹس ہمارے پاس بھی ہیں اور کس چیز کے بارے میں ہیں سالیڈ خبر ہے اور وہ ہماری خبر نہیں ہے وہ بھارتی میڈیا کی خبر ہے ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ خبر بتائی کہ بھارتی فوجیوں سے ملنے گئے راجنات سنگھ تو انہوں نے شکایت کی اور شکایتوں کے امبار لگا دئیے گئے اس کو یہ کہا گیا بھارتیوں کی جانب سے کہ یہ خبر درست نہیں لیکن اب بھارت کے ہی اپنے ہی اخبار میں ایک خبر آئی کیا خبر آئی بریک کے بعد بتاؤ گی ناظرین بریک پچھانے سے پہلے بھارت کے اخبار کی خبر کے حوالے سے بات کی بھارت میں تمام لوگوں کو بونس ملا اور تمام لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تمام سیول افسروں کی تنخواہوں میں لیکن کیونکہ بھارت کی فوج اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے اور پاکستان کے خلاف اتنے اچھی کاروائی کر رہی ہے تو ان کو انام ملا اور انام کیا ملا حکومت کی طرح سے وہ یہ کہ نہ تو ان کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ کیا گیا جو کہ سیولین سائٹ پر ہو گیا اور جو دیوالی پر بونس ملنا تھا وہ بونس بھی نہیں مل رہا یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ بھارتی فوج سے بھارتی سرکار خوش نہیں اور اس کے ردے عمل میں بھارتی فوج بھارتی سرکار سے خوش نظر نہیں آ رہی اور ایک ڈیفرنس ایک گیپ نظر آ رہا ہے ہلالی صاحب بھارت میں بڑا بڑا دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی بھارتی فوج بڑا کام کر رہی ہے اور یہ بھی کہا جاتے ہیں کہ بھارتی فوج بڑا خوش ہے ان کو بڑی مراد دی جاتی ہیں لیکن یہ چیز کلیرلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ نے سیویلین سائٹ کی تنخواہیں بڑھا دی ہر سال سب کی تنخواہیں بڑھتی ہیں لیکن بھارتی فوجیوں کی نہیں بڑھائی کیا یہ سزا تو نہیں ہے پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر پائے کوئی خاطر خواہ چیز نہیں کر پائے میرے خیال میں یہ بلکل وہی ہے اس لیے کہ اتنا گلیرنگ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیوالی کا الاؤنس نہیں دیتے آپ ان کا انکرمنٹ نہیں دیتے تو اس کے معنی آپ خوش نہیں ہیں اب کیا وجہ ہو سکتے ہیں ان کا پرفارمنس میرے خیال میں انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ موڑی کو جا کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے سٹیپس آف سرجیکل سٹرائکس اور یہ وہ بکواس جو آپ کر رہے ہیں اگر آپ یہ لیں تو آپ جانتے ہو سکتا ہے کہ جنگ شروع ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ہم نہیں کر سکتے اور ہم نہیں سکتے کہ جو ہم سٹرائک کریں گے وہ کامیاب ہوگا یا جو اس کا بلو بیک ہوگا اس کو ہم روک سکیں گے تو میرے خیال میں موڑی کو اچھا نہیں لگا تو اس نے شاید اس کا how can he show his manifest his unhappiness تو ایک ہی طریقے سے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا سب چیز روک دو ٹھیک ہے اور یہ اور زیادہ مرال ڈاؤن نہیں کرے گا عامر زیاسا پہلے مرال بڑا ڈاؤن نے بھارتی ہوگا وہ کشمیر کے اندر اتنے لاکھ فوجی ادھر موجود ہیں اور اس کے باوجود بھی کشمیر کے انتفادہ کو روک نہیں پارے کشمیر کی تحریک کو روک نہیں پارے وہاں لوگ بار بار باہر آتے ہیں پاکستان کا جھنڈا لہر آتے ہیں پہلے ہی ان کا مرال ڈاؤن ہے یہ تو اور مرال ڈاؤن کرنے والی بات ہوئی نا دیکھیں جو بھی پروفیشنل فوج ہوتی ہے سب سے پہلے تو وہ اپنے مقاصد کے لیے لڑتی ہے پیسہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بات کی چیز ہے مرال ان کا بہت زیادہ پہلے سے ڈاؤن ہے جو آپ نے صحیح فرمایا کشمیر کی تحریک کی وجہ سے آپ کو جتنے وہاں پر واقعات ملتے ہیں کہ جنون میں آکے کہ کسی سپاہی نے اپنے ہی ساتھیوں پہ گولیاں چلا دیں یا انہوں نے جی سیویلینز کے ساتھ کوئی ایسا اقدام کیا جو کہ انلائک فوجی ہے جو سولجر کو نہیں کرنا چاہیے یہ سب اس چیز کا شاخصانہ ہے کہ وہاں پر ڈسپلن اور مرال جو ہے وہ کم ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے جو بھی پروفیشنل فوج ہوتی ہے اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ اس میں اگر پھر اس میں مولیٹری جو آپ فرما رہی ہیں کہ جیسا ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا اس کا بھی کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوگا لیکن اس کے باوجود کہ بیشت تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا بھارت جو ہے اس ریجن میں جتنا وہ جنگی معاملات پر اور اپنے دفاع پر خرچ کر رہا ہے وہ کوئی اور ملک نہیں کر رہا جو پاکستان کا پورا بجٹ آوٹلے ہوتا ہے نا وہ ان کا ڈیفنس بجٹ ہے اتنا وہ زیادہ اپنی ملٹری کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اس کے ریویم کرنے کے اوپر اور اس کا مقصد سوائز کے کچھ نہیں کہ جو وار سٹیریہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیشہ بھارت کی طرف سے شروع ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ اس پورے علاقے پر غلبے کے ہیں ان کی ہیجمنسٹک ان کے ڈیزائنز ہیں تو اس کے لیے میرے خال میں سوچنا بھی چاہیے اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے لیٹریری ڈیفنس کے خرچے پر کیپ کیا گیا ہے یعنی کہ جو بھی ہماریاں خرچہ تھوڑا سا بڑھاتے ہیں وہ کچھ پرسنٹ ہوتا ہے جو کہ انفلیشن کو فیکٹر ان کرتا ہے تو ہماریاں در حقیقت ڈیفائی بجٹ میں اضافہ بہت عرصے سے نہیں ہوا اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں اور خصوصاً دوہزار آٹھ کے بعد سے جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو معیشت ہماری بہت ہی نیچے کی طرف جا رہی ہے ایکسپورٹس گر رہی ہے اگری کلچر جو ہمارا نواز شریف صاحب کے دور میں شرنگ کر گیا ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے خرچ کرنے کو ٹائمنگ بڑی ہے یہاں ٹائمنگ وہ ٹائمنگ ہے جہاں آپ سرزیز بلکل بلکل I totally agree I totally agree with you لیکن میں کہوں گا کہ آپ تنخواہوں کو بڑھ طرف لیکن جتنا وہ دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے باعث سے تشفیش ہونا چاہیے جی سیاسی طور پر بہت زیادہ بیان بازیاں آ رہی ہیں موڈی سرکار سے ایسے ٹائمنگ پر ایسا قدم اور اناؤنس ہو جانا تمام چیز سامنے آ جانا بھارت کے اپنے میڈیا کے اندر یہ چیزیں ریپورٹ ہونے لگ جانا یہ کیا یہ بتاتی ہیں کہ بھارت سسٹین نہیں کر پائے گا اتنا پریشر سسٹین نہیں کر پائے گا جتنا وہ سمجھ رہے ہیں موڈی سرکار اپنے آپ کو یا اپنی فوج کو اوور ایسٹیمیٹ کریں کیا یہ کہا جا سکتا ہے دیکھیں آپ نے یہ جو سسٹین پریشر کی آپ بات کر رہے ہیں جب ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ڈیول یا ڈووال جو بھی اس کا نام ہے اگر ان دونوں کی جب باتیں ہوئی فون پہ تو دونوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہ ایسکلیشن کم ہو اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسکلیشن بڑھے تو دیکھیں پریشر is working اور دونوں طرف سے میں تو صرف افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسکلیشن پہ ہم بڑے توجہ دے رہے ہیں اور شاید ٹھیک بھی دے رہے ہیں اس لیے کہ جو نیوکلیو پاس کے درمیان جب ایسکلیشن بڑھتا ہے تو it becomes very dangerous مگر یہ انڈیا نہیں دیکھ رہی ہے اور ہم بھی دیکھنا چاہیے کہ کشمیریوں کے اوپر ان کی جو بابیرزم ہے اس کا ایسکلیشن تو کم نہیں ہو رہا ہے کرفیو چل رہا ہے کشمیری مر رہے ہیں اندے ہو رہے ہیں ریپ ہو رہے ہیں اس کا کیوں نہیں پریشر ان پہ دلنا چاہیے میرے خیال میں اور وہ ایک ہی طریقہ ہے ان کا پریشر دلنے کے مارے massive effort to project this thing مگر more than that میرے خیال میں engage the United Nations by calling an emergency meeting of the security council اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں دیکھئے اگر انتفادہ کشمیر میں اور بڑا اور لوگ مارے گئے اور کرفیو پریجیکٹ تو پاکستان میں ری ایکشن ہوگا اور اس گورنمنٹ رو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو بہتر ہے دنیا کو بتاؤ کہ لاؤ تمہارا پریشر انڈیا پہ کہ they should start talking to the کشمیریز کہ کیسے طریقے سے وہ resolutions ہمارے implement ہو سکتے ہیں اچھا ایک کوشش تو کی تھی وہ جو delegates کو بھیجنا تھا عامر صاحب وہ کچھ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آرہی دو تین delegations مطلب ہمارے جو دو تین parliamentarians ہیں وہ تو بڑے اچھے طریقے سے جا کر پاکستان کا موقع بتا دیں گے باقی parliamentarians جو حلالی صاحب کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں کہ باہر جا کے بتائے تو صحیح لیکن باہر جا کے بتانے والے بھی تو صحیح سے سیلیکٹ ہو عامر صاحب بلکل آپ نے مطلب ہی تو بڑی دکھ برید آسان ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے کہ جی پرائم نیسٹر نواز شریف نے اس ملک میں اس بدنصیب ملک پر فورن منسٹر تک ان کو اس بات کی توفیق اللہ نے نہیں دی کہ وہ ایک کل وقتی پوائنٹ کر دیں اچھا اس کے بعد آپ کشمیر کمیٹی کو دیکھیں مولانا فضل الرحمن صاحب اس میں جو ہیں ہیٹ کے فرائز انجام دیتے ہیں مولانا فضل الرحمن دنیا میں جا کر کس طرح سے اس کیس کو کشمیر کے دکھوں کو پلیٹ کریں گے بتائیں گے یہ خود سوال یہ نشان ہے پھر جو بیس لوگوں کا انہوں نے انتخاب کی اس میں سید مشاہد حسین ایک دو لوگوں کو اور آپ لے لیں بلکل درست انتخاب ہے باقی وہ لوگ ہیں جن کو نہ باریکیاں پتا ہیں ڈپلومیسی کی نہ وہ کشمیر کاؤز کو صحیح طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں ان کے لیے میرے خالق میں فری جنکٹس ہیں اور ہلیالی صاحب میرے خالق میں زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے آخر میں اس کے اوپر بات ہی کہ بھی ان کے کیمینے کا بیان چھپا انہوں نے کہا جی ہم مغرب میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں حافظ سعید کی متعلق وہ لوگ سوال کرتے ہیں وہ بھی اٹیمپ یہ تھا جو ہندوستان کی خواہش ہے کہ کشمیر کو سینٹرل نہ بنائیں بلکہ نام نہاں دہشتگردی کو آپ مرکز کا ایک مرکزی نقطہ نظر دیں تو آپ اسی بات کو آگے بڑھا رہیں اگر یہ لوگ اس چیز کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور ان میں اس بات کی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ مغرب کے لوگ اگر ان سے کوئی سوال کریں تو یہ پاکستان کا کیس صحیح طرح سے پیٹ کر سکیں جس ایکسپوزز کہ جناب آپ نے کس طرح کے لوگوں کو کس طرح کے انکومپیٹنٹ لوگوں کو آپ نے تائینات کیا ہے کہ وہ پوری ملک دنیا میں جا کر پاکستان کا اور کشمیر کا کیس فائٹ کریں میرے خال میں فلوڈ پولیسی ہے اس کے لیے بہتر لوگوں کو انتخاب ہونا چاہیے اور ان بیس لوگوں سے پہلے پہلے تو آپ ادا کے لیے ایک فورن منسٹر کو تائینات کریں بات بہن سے شروع ہوتی ہے بلکل جو ایکچولی فولیسی کو دیکھ سکے لیکن فولیسی کی بات کی جائے تو فولیسی بنا بھی لی جائے تو اس پہ کتنا ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے نیشنل ایکشن فلان بنا نیشنل ایکشن فلان کے بیس نکات بیس نکات کے اندر سے سب سے اہم نکتہ نیکٹا کے حوالے سے تھا اور بہت سارے نکات جن کے اوپر فولو نے کیا جا سکتا اب اس معاملے کو کوٹ میں لے کر جائے گیا اور لاہور ہائے کوٹ نے وفاق کو نیکٹا کو سبائی حکومتوں کو نوٹس جاری کر دی ہے کہ اس کے اوپر جواب دیا جائے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا کہ بیس نکات بے سے آٹھ نکات پہ عمل درامت کیا گیا وہ بارہ نکات حلالی صاحب جن کے اوپر عمل درامت نہیں کیا 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 وہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ نہیں تھے اگر وہ حصہ ہیں جو بیس نکات کے بیس نکات ہیں تو ان کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا گیا آٹھ نکات پہ کام کیا گیا باقی نکات پہ بھی تو کام کرے تب ہی ہم کہہ سکیں گے نا کہ واقعی میں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کام ہوا اور ہم چاہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کو کمپلیٹلی جر سے اکھاڑا جائے دیکھیں بات اصل یہ ہے انی کا کہ اس ملک میں کیا چیز امپلیمنٹ ہوتا ہے اور کیا چیز اکورڈنگ ٹائم سکیل کمپلیٹ ہوتا ہے آپ نے آج پڑا ہوگا کہ 2005 کا جو ارکٹویٹ ہے دس سال بعد زیادہ سے زیادہ جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا حالانکہ سب پیسے سینکشن موسٹ اف دا مانی وہ سینکشن اور ڈسٹریبیوٹڈ کہنے کی بات یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے ادھر اور مزے کی بات یہ ہے جو بھی کرپشن میں یہ پیسے چلے گئے ہیں تو کسی کو آپ دیکھیں گے کوئی نہیں پکڑا جائے گا کوئی پنشمنٹ نہیں ہوگا اس لیے کہ جب ایک کرمنل انٹرپرائز جب ایک سٹیٹ ایک کرمنل انٹرپرائز بن جاتا ہے مسquerading as a state تو پھر ادھر پنشمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ نیکٹا کا نہیں ہوا یہ حساب چلے گئے ہیں کہنے کہ implement کرو کچھ نہیں ہوگا وہ ادھر سے زیادہ سے زیادہ hearing کے بعد وہ کہہ دیں گے implement کرو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا we know this یہ نئی بات کچھ نہیں ہے آجھے آمیر صاحب تھوڑے پہلے ہم بھی بات کر رہے تھے کہ implementation of national action plan جب تک completely نہیں ہوگی تب تک complete امن بھی نہیں آسکے گا اور کچھ اداروں کی جانت سے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بات کی جاتی رہی کہ civilian side پر جو special ہم لوگوں کو لینے steps وہ نہیں لیے جا رہے ہیں میں آپ کی طرف آؤں گی لیکن عظر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود actually اس تمام مسئلے کو کورٹ میں لے کر گئے عظر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا عظر صاحب یہ بتائیے گا آپ یہ کیس لے گئے ابھی تھوڑے پہلے حلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کیس سے زیادہ زیادہ فیصلہ آ جائے گا کہ اس کی implementation کی جائے آپ کو امید ہے کہ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ national action plan کو properly implement کیا جائے تو اس کے بعد implementation ہوگی بھی بہت شکریہ دیکھیں یہ معاملہ میں اب نہیں لے کے گیا سلسل پہلے تو چھبیس نمیمبر کو باقاعدہ national action plan کے تحت یہ فیصلہ ہو سکا تھا کہ رینجرز کو بلائے جانا ہے اور پنجاب پہ پوری ذرا عمل در آمازون ہے ٹونٹی ایجنڈے کے اوپر یہی معاملہ پھر میں میں نے اپریل میں لے کے گیا لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک قریب لاہور ہائی کورٹ نے وہ رٹ پٹیشن ساری بھیجوا دی تھی ہمارے انٹیریر منسٹری فیڈل کو اور چیف سکتی پجاب کو کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں فیڈل منسٹری نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کر دیا تھا لیکن گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا میں اس دفعہ دفعہ محاملہ لے گیا ہوں صرف یہ نہیں کہ نیشن ایکسن بلان پر عمل درامت کیا جائے میں یہ بھی چاہ رہا ہوں یہ بھی کورٹ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ جو اس کے راہ میں رکاورٹ بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف گاروائی بھی کی جائے یہ بنیادی طور پر آرٹیکل نو انفورسمنٹ آف آرٹیکل نو کی بات ہے فنڈیمنٹل رائٹس کی بات ہے اور یہ کیا یہ نیشن ایکسن فیان صرف سندھ کی حد تک رہ گیا ہے کراچی کی حد تک رہ گیا ہے کیا پنجاب کی اندر ٹرائی بورڈر ایریاز کی اندر یہ چھوٹو کینگ کے بعد معاملات ابھی فیصلہ بات میں جو پچھتا جنہوں آپریشن ہوا وہاں کے یون کانسل کے چیرمنٹ کے بات کیا ہوا ہم سب نے دیکھا ہے کہ وہاں پر یہ نام یہ کومپنگ آپریشن یا چھوٹوٹ آپریشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمیں ونس فر آل جو پولیشی دی ہے پولیشی پورے پاکستان کے لیے ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ایک صوبے کے لیے یا ایک علاقے کے لیے اور خاص طور پر پنجاب تو ایسے لگتا ہے کہ ایسے کچھ چہیتے ہیں یعنی یہ بات بڑی سیریز ہی ہے کہ آپ کو اس پولیشی پہ عمل درامت کرنا ہے پورے پاکستان میں سے ایسی تیرریسٹ اور بینڈ آرگنیزیشن کو ختم کرنا ہے اور فینینشل ٹیرریزم کا بڑا ایمپورٹی لیکن آپ آپ صرف کمپنیوں کو صرف ایک حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پیسہ آیا ہے کیا ہے کمپنیوں کا ڈارکی اور ڈارکی کارلوک جنرلزم سے بھی ہے کہ وہی سے پیسے روڈیٹ ہو بغیر ناموں کے یہاں آتے رہے ہیں اور جب تک یہ آپریشیے نیشنیشنل پین پر پوری طرح عمل درامت نہیں ہوتا ہم وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے حضر صدیق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو اندرمان صاحب نے دیکھ لی اور جو حضر صدیق صاحب چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھا جائے کہہ رہے ہیں جو رکاوٹ ہو اس کے خلاف بھی ایکشن کیا جائے کون رکاوٹ ہو سکتا ہے آمیر صاحب یہ بڑا معصوم سا سوال ہے سب کو بتا ہے جانے ہی نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں سب کو بتا ہے کہ کون رکاوٹ ہے فیڈل گورنمنٹ رکاوٹ ہے اس میں پرونشل گورنمنٹ سکاوٹ ہیں اور آپ واقعی بلکل صحیح کہا کہ فوکس ہے سندھ میں بھی اگر چل رہا ہے تھوڑا بہت ٹوٹا پوٹا نیشنل ایکشن پلان پر ٹھیک ہے عمل ہو رہا ہے اصل جو بریڈنگ گراؤنڈ جیسے میں نے پرگرام کے پچھلے سندھے میں کہا تھا کہ وہاں پر پنجاب ہیں پنجاب ساؤت پنجاب ہے سندھ پنجاب کے علاقے ہیں اور اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے پرونشل گورنمنٹ جو ہے باقاعدہ ان لوگوں کو بچا رہی ہے اس لیے کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہاں پر کوئی کسی طرح کی بدمنی ہو ایک طرح کا انہوں نے ایک ایسا امن قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے اثرات باقی ملک پر منفی پڑ رہے ہیں گیٹنگ بیک ٹو دا نیشنل ایکشن پرین آپ دیکھیں بیس نکات ہیں اس میں اس پر ہر نکتہ جو ہے وہ تصویل گائیڈ لائن ہے نا ہر نکتے کی تشریح ہونی چاہیے ہر نکتے پر ایک الگ سے کام ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس کے ایمپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہی بات ہے کہ نہ یہ حکومت سجیدہ ہے نہ اس کا ویجن ہے they are just trying to buy time کہ کسی طرح سے یہ وقت کتنا گزر جائے اور ایک پولٹیکل ایکسپیڈینسی ہے ایک طرح کی مسئلہت کوشی ہے اور جو ادارے کام کرنا چاہتے ہیں جس پر پاکستان عامی جو ہے پیش پیش ہے اس کے جو وار ہے اس کی جو کوششیں اس کو کسی طرح سے بلنڈ کر دیا جائے اس پر رکاوٹ ڈالی جائے تو میرے خیال میں بہت ایک کرمنل چیز ہے اور یہ کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے ملک کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ ملک کے میرے خیال میں عظیم طرح مفاد بھی یہی ہے کہ کسی طرح سے نیشنل ایکشن پلان کو اس کی روح کے مطابق پوری طرح سے عمل درامت کیا جائے اس پر اچھا حلالی صاحب یہ پنجاب کے ہی وکیل ہیں لاہور ہائی کوٹ میں گئے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کو اس تمام نیشنل ایکشن پلان میں چہیتہ کیوں ٹریٹ کیا جا رہے ہیں یعنی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جس صوبے میں وہ رہتے ہیں اس صوبے کے اندر اس کو ذرا زیادہ پریفرنس دی جاری ہے کچھ ایسی خبریں بھی آئی تھی کہ کچھ سیاسی لوگ ہیں ان کی پناہ بھی ہوتی ہے کئی لوگوں کو ایسے لوگوں کو بھی تو پکڑنے کی پھر ضرورت ہوگی دیکھئے سیدھی سادھی بات یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ چھوٹو گینگ کے خلاف پولیس پنجاب کی کچھ نہیں کر پائی اور اس کے بعد میرے خیال میں آرمی کو آنا پڑا تو آرمی نے جب آئے تو ان کو ڈسپرس کیا اور کچھ لوگوں کو ابھی تک شاید وہ اریسٹ ہوئے اس وقت لوگ اخبار میں چھپ رہا تھا کتنے کتنے اہم لوگ اور کتنے لوگ کیابنٹ ایکس کیابنٹ منسٹرز کی انولونٹ تھی چوٹو گینگ میں ہمیں سب چیز یہ پتایا گیا مگر آج تک ایک لفظ نہیں نکلایا کہ چوٹو گینگ کے انٹریگیشن پہ کون لوگ ملوث تھے میرے خیال میں اتنے لوگ ملوث تھے کہ وہ اسی امبارسنگ ڈسکلوز نہیں تو کیوں نہیں ڈسکلوز کیا ابھی تک دیکھئے اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کس کو نہیں پتا ہے کہ ان کے پولیٹیکل کانٹیکس ہیں جو لوگ گینگسٹرز اور یہ وہ ہے پولیٹیکل کانٹیکس کے بغیر گینگسٹرزم پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک پولیس کے بلیسنگز اور انوالمنٹ نہیں ہے believe me there can be no gangs in پاکستان somewhere or the other there is the involvement of the پولیس اور ہماری پولیس forces all over the country جی corrupt to the core وہ recruit ہوتے ہیں on the basis of corruption ٹھیک ہے صحیح ہے آمیر صاحب آپ بریڈنگ گراؤنڈ کی بات کر رہے تھے بڑے عرصے پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ حملہ کر کے ساؤتھ پنجاب میں چھپ جایا جاتا ہے ساؤتھ پنجاب میں آپریشن کی بات دس دفعہ آئی سامنے دس دفعہ اس کی تردید کر دی گئی کئی دفعہ سامنے آئی تو کہا گیا نہیں جی اسسسٹنس کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہاں کے وزیر قانون صاحب نے بھی پنجاب کے یہی کہا کہ جی اسسسٹنس کے لیے رینجز مدد کرے گی تو سندھ میں اسسسٹنس نہیں یعنی سیاسی کرپشن بھی ہے وہاں بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور پنجاب میں اسسسٹنس صرف ایسا کیسے وہی ہے کہ تمام لوگ برابر نہیں ہیں اس ملک میں مطلب ہے پنجاب کو سب کو بتا ہے کہ پریفرینشل ٹریٹمنٹ ہے اور پنجاب کے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا وہ تو ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں کے مسائل بھی جو ہیں جس طرح باقی ملک کے دکھ دردیں ویسے ہی ہیں لیکن جہاں تک کیونکہ فیڈل گورنمنٹ اور پرانچل گورنمنٹ ایک ہی پارٹی کی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ڈومین میں کوئی اور داخل ہو دیکھیں سب کو پتا ہے پاکستان میں جب ہم مذہبی انتعا پسندی کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے فرقہ وارانہ تشدد کا اور وہ جو ہے وہ تمام کا تمام جو ہے ساؤت پنجاب سے لوگ نکلتے ہیں اور ساؤت پنجاب کے لوگ ایسے نہیں ہیں وہاں تو بڑا سوفیزم کا بھی بات ہوتی ہے سب کچھ ہوتی وہاں پہ ایسے مدارس ہیں جو باقاعدہ گورنمنٹ پیٹنیج میں چل رہے ہیں اچھا یہاں پر لیکن ہماری ہیں جو پی ایم ایل این کے دوست ہیں وہ بات کرتے ہیں حافظ صحیح صاحب حافظ صاحب پہ تو کوئی کیس نہیں ہے پاکستان میں ان کے جو بھی فالورز ہیں جماعت دعویٰ وہ انسانی فلاہ کا کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا فوکس غلط ہے اور یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے اسی طرح کی کبھی خبریں پلانٹ کرتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم آپ کو آپریشن نہیں کرنے دیں گے تو میرے تمام چیزوں کو اوپر سے نیچے تک درست کرنے کی ضرورت ہے سسٹم کو جب تک ہم ری سیٹ نہیں کریں گے براؤڈ بیس پلٹیکل ری فارمز نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا ہم آپ اسی طرح کے بہتر اور پروگرام کر لیں بہتر سو پروگرام کر لیں کچھ نہیں ہونا کچھ تبدیل نہیں ہونا جو کچھ ہم بات کریں پورے ملک کو پتائیں مطلب ہے ہمیں اس ملک کو ری فارم کرنے کے لیے کوئی بہت زہیر آدمی نہیں چاہیے ایک اماندار اور کومن سینس والا آدمی چاہیے اس ملک کے مسئلے حل ہو جائے گی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے نیکٹا کتنا فال ہوا یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے جو فنڈز ریلیس کیے گئے تھے وہ کہاں استعمال ہوئے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ ہمارے آج کے لیے